السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف دو رکت نفل اس طرح ادا کر لیں آج رات ساری زندگی کے غنا معاف وہ نفل کب اور کس طریقے سے ادا کرنے ہیں مکمل طریقہ بتاؤں گا اس میں کون کون سے صورتیں بڑھنی ہیں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دباہ لیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بہتانی اور بار وقت پہنچ سکے آج لیلت القدر کی رات ہے صرف اور صرف دو رکت نفل اس طریقے سے ادا کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساری زندگی کے غناہوں کو معاف فرما دیں گا وہ غناہ چاہے سمندر کے کتروں سے زیادہ ہوں وہ چاہے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں وہ غناہ چاہے ریت کے ذرات سے کیوں نہ زیادہ ہوں اللہ کی رحمت بڑی وسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام غناہوں کو معاف فرما دے گا سب سے پہلے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے دور قات نماز نفل صلاة توبہ ممیرہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے سنا پڑھنی ہے تاؤز اور تصمیعہ پڑھنی ہے اس کے بعد صورت فاتحہ شریف پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابدو ایاک نستعین اخدین الصراط المستقیم صراط اللہ نامتا علیہم غیر المغدوب علیہم وللدالین اس کے بعد آپ نے صورت القدر پڑھنی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلَفِ شَهَرٌ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِي هَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ یا حَتَّى مَتْلَحِ الْقَدْرِ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس کے بعد آپ نے سمی اللہ علیمان حمیدہ کہہ کہ سجدے میں چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے سعیدہ کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایک رکعت آپ کی مکمل ہوگی اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت مکمل کر لینی ہے تشہود پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے دعا ربی جالنی پڑھنی ہے اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے دعا کرنی ہے اور سچی توبہ کرنی ہے غناہوں سے انشاءاللہ عزا و جل جب آپ سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ساری زندگی کے غناہوں کو معاف فرما دے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا دیر سارا خیال کیجئے گا